دوستو پاکستان اور نیو زیلنڈ کے درمیان کلے جانے والے دوسرے ٹیس میچ کے دوسرے دن صبح کے پہلے سیشن میں پاکستانی بولر نسیم شاہ اور عبرار احمد نے تباہی مچا دی دوستو نیو زیلنڈ جس کی پوزیشن کافی مستحکم تھی پاکستانی بولروں کی شاندار کمبک کے بعد پاکستان اس ٹیس میچ میں واپس آ گیا ہے دوستو نیو زیلنڈ کی ٹیم آؤٹ ہو گئی ہے اور پاکستانی بولر نسیم شاہ اور عبرار احمد نے تین تین کلاریوں کو آؤٹ کر دیا ہے دوستو نیو زیلنڈ نے آج کون سا ریکارڈ اپنے نام کر لیا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو نیو زیلنڈ نے پہلے وکٹ کے پارٹنر سب پر ایک وکٹ کے نقصان پر دو سو پینتیس رنز بنا لیے تھے اس کے بعد پاکستانی بولر نسیم شاہ اور عبرار احمد نے تباہی مچا دی دوستو نسیم شاہ اور عبرار احمد نے تین تین کلاریوں کو آؤٹ کر دیا درمیان میں پاکستان کے آف سمینر آغاز سلمان نے بھی تین کلاریوں کو آؤٹ کر دیا دوستو نسیم شاہ نے آج ایک ہی اور میں ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے چھ گیندے کی جو کہ کرکٹ کی تاریخ کی ایک ریکارڈ بن گئی